کیسے ہیں؟ کیسے ہیں؟ یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں گیا؟ ہالیلویہ 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 آپ سب کیسے ہیں؟ اچھے ہیں کیسے ہیں؟ کیسے ہیں جی؟ ایک دوسرے کی اور چہرہ کریں اور ان کو بتائیے کہ آپ بہت اچھے ہیں اچھے اچھے ٹھیکا ہالیلویہ اچھا کہنے پر سب کے چہرے پر مسکرہت ہے کیونکہ سب اچھے ہیں پرابو نے سب کو اچھا بنایا ہے اور جب ہم اچھا کہتے ہیں تو سب کے چہرے پر خوشی تھی مسکرہت تھی ہے کہ نہیں؟ بولو مسکرہت تھی؟ آپ کو اچھا لگا جب آپ کو اچھا کھا گیا؟ اچھا تھا بولیے ہالیلویہ 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 میری باپ کا جواب آپ جلدی جلدی دینا ٹھیک ہے؟ جواب دیں گے؟ دیں گے اشور نے سورج چاند ستارے بنائے دن اور رات بنائیا اور اشور کو کیسا لگا؟ اچھا لگا اشور نے دھرتی اکاش بنائیا اور دھرتی کا پانی ایک جگہ اکٹھا کر دیا اشور کو کیسا لگا؟ اچھا لگا آپ بہت اچھے ہیں آپ کو سب پتا ہے اشور نے پیڑ پودے بنائے بنسبتیا بنائے فلدار برکش بنائے اس نے سمودر کے اندر برکش ہوگائے اور ترہ ترہ کے پیڑ ندی نالے پہاڑ پرود سمودر بنائیا اشور کو کیسا لگا؟ اچھا لگا کیول آگے والے بولتے پیچھے والے کو کیا ہوا؟ آپ کی آواز سنائی دینے چاہیے بولو کیسا لگا؟ اچھا لگا اشور نے تارے بنائے چندرمہ بنائے سورج بنائے اشور کو اچھا لگا چھے دن پرمیشور لگتار کام کرتے گئے کرتے گئے جو بنانا تھا بناتے گئے کہتے گئے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے اور ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اور بائبل کہتی ہے ہر دن کے بعد سندیہ ہوئی پھر کیا ہوا؟ اجالہ ہوا اور اشور کو اچھا لگا اس کے بعد پرمیشور نے دھرتی کی مٹی سے دھرتی کی مٹی لی اور اس سے ایک پتلہ بنایا اور اس پتلے میں اپنے شواس پھوک دیئے اور وہ زندہ ہو گیا اور اس کو آدم پکارا گیا کیا پکارا گیا جی؟ آدم آدم پکارا گیا اور آدم جب زندہ ہو گیا اس نے پرمیشور کو دیکھا پرمیشور نے اس کو دیکھا اب آدم اس دنیا میں اکیلا تھا ایک اکیلا ماتر پرانی ادنواتکا میں تھا لیکن آدم کے پاس کوئی سہیوگی نہیں تھا شیر کے پاس شیر نہیں تھی ہاتھی کے پاس ہتھی نہیں تھی گائے کے پاس بیل تھا سب پاس جوڑے تھے لیکن لیکن آدم کیسا تھا اکیلا بولو اکیلا اور سے بولا کرو پنچ کوئی کے لوگو آدم کیسا تھا اکیلا اکیلا گھومرا ہے اور پ Ghrenle کہتے ہیں اُسے دیکھ کر کہ اکیلا رہنہ منوش کے لیے اچھا نہیں ہے اکیلا رہنہ منوش کے لیے چھا نہیں ہے لیکن میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ اکیلے اکیلے لوگ آئے ہیں اپنے پتی کو گھر چھوڑ کے آئے ہالیلویہ پتیوں کی سنکھیا بہت کم ہو گئی ہے اس لیے کل اپنے اپنے پتی کو پکڑ کر لانا کہنا کہ پرمیشور نے تم کو بنایا ہے اور چلو ادنواتی کا ہالیلویہ ہالیلویہ یہ سوکی ستی ہو یہ سوکو دھنیا مات اب پرمیشور نے ہیوہ بھی بنا دی آدم بھی بنا دیا اور یہ سب پرمیشور کو جب آدم اور ہیوہ کو بنایا یہ پرمیشور کو اچھا لگا یہ بائیبل میں کہیں نہیں لکھا ہے ہالیلویہ منشو کو بنانے کے بعد یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ پرمیشور کو اچھا لگا آپ نے کبھی پڑھا ہے کیا میری بائیبل میں نہیں لکھا ہے آپ کی بائیبل میں لکھا ہے تو جرہاں مجھے دے دو مجھے بہت پسند ہے پڑھنا لکھا ہے کیا بابو جی آپ کی بائبل میں لکھا ہے کیا سب دیکھو بابو جی کو دیکھ لیا اب ادھر دیکھو حالیلویہ تو یہ لکھا ہی نہیں بائبل میں آدم اچھا لگایا ہے تو پھر ہم کیسے جانے کہ پرمیشور کو ہم اچھے لگتے ہم نے تو کہہ دیا کہ ہم اچھے اب ہم پرمیشور کو اچھے لگتے ہیں کیا پرمیشور کو ہم اچھے لگتے ہیں کیا یہ دیکھنا بہت ضروری ہے لگتے ہیں لیکن لکھا تو نہیں ہے نا اب کیا کریں کیسے جانے کہ پرمیشور کو ہم اچھے لگتے کوئی تو جواب دو حالیلویہ حالیلویہ انتہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اگر آپ پڑھیں گے اتھپتی ادھیا اچھے کے اندر وہاں پر لکھا ہے کہ جب منشوں کی دشتتہ بڑھ گئی سب سے زیادہ دشتتہ اس دھرتی پر اگر فیلائی تو وہ منش تھے کسی جانور نے دشتتہ نہیں کی کسی پیڑ نے دشتتہ نہیں کی کسی پکشی نے دشتتہ نہیں کی لیکن منش نے دشتتہ کی اور ادھیا اچھے میں آپ پڑھیں گے پرمیشور خوش ہونے کی بجائے یہ کہتا ہے کہ مجھے دکھ ہے کہ میں نے منش کو بنایا ارے باپر مجھے کیا ہے مجھے دکھ ہے میں کھیدی تھوں I'm sad I'm grieved مجھے دکھ ہے کہ میں نے منش کو بنایا آپ کیا کریں ہم سے تو پرمیشور دکھی ہو گیا تو آپ کیسے کہتے رہتے ہو کہ پرمیشور آپ سے پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے تھوڑا سا ٹربل کم کر دینا that's all hallelujah hallelujah بولیے hallelujah ابھی کیسے پتہ کریں یہ ہن تین سولہ عیشور نے سنسار کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اس کے لئے اپنے اقلواتے پتر کو ارپیت اور اس پتر نے اس دنیا میں آ کر جب وہ کروس پر تھا تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ منش سے آخر کتنا پیار کر سکتا ہے یہ شمسی کروس پر کیسے لٹکے تھے کیسے ایسے نا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ایسے کرو 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 ہاتھ بھی چک ہو جائیں گے سب ٹھیک ہے نا hallelujah تو یہ شمسی کروس پر کیسے لٹکے تھے جس طرح سے تو اس کا مطلب ہے اب ہاتھ آپ کر لو واپس ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے سب کے ہاتھ ٹھیک ہے نا بولیے hallelujah 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 بیسو مسی جب کروس پر ایسے لٹکے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتے اگر آپ کہیں گے کہ میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں تو اتنے کی کیا ہوتی ہے سیما ہوتی ہے اتنا پیار کرتا ہوں اگر کہیں گے اتنا پیار کرتا ہوں تو بھی کیا ہوتی ہے سیما ہوتی اتنا کرتا ہوں تو بھی اور جب پربی ایشو نے ایسے کیا لے بیٹا دیکھ لے بیٹی دیکھ I love you this much اتنا اب اتنے کی کوئی سیما ہے کیا کیسے نہ پوگے اس کو کیسے نہ پوگے یہ ادھر بھی اسیمیت ہے یہ ادھر بھی اسیمیت ہے پیچھے آگے اوپر نیچے سب جگہ اسیمیت ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا ییسو ہم سے اسیمیت پیار کرتا ہے اور اس پیار کے لیے اب آپ دھنیوا دیتے ہوئے تعلیم ہالیلوئیہ میں یہاں پر کھڑا ہوں تو اس لیے یہ جاننے کے بعد کہ وہ پرمیشور مجھ سے پیار کرتا ہے ادھر وائز میں یہاں پر کھڑا نہیں ہوتا میرا جیوان جب چینج ہوا میری لائف جب بدلی میں بہت چھوٹا تھا میرے داڑی بھی نہیں تھی موچ بھی نہیں تھی لیکن ایک فادر ویدی کے اوپر سے بار بار یہ بول رہے تھے کہ گاڈ لفز یو گاڈ لفز یو گاڈ لفز یو پرمیشور پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے آپ کو create کیا ہے پرمیشور آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ آپ کو پیار کرتا ہے وہ آپ کے لیے مرا میں نے کہا ہے ایسا کیا تو وہ بار 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 بول رہے تھے وہ آپ کا پتہ ہے he's your father he's your father he loves you ایسا بار بار بول رہے تھے تو میرے دل میں کچھ ہو رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں ہے میں سن رہا ہوں لیکن میں رو رہا ہوں اور تب اس دن مجھے پتہ چلا کہ ہمارا سورگ میں پتہ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے حالیلوی جس دن آپ یہ انبھو کر لیتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتے ہیں خدا آپ سے ہے نہیں وہ سنسار کے ہر ایک وقتی سے پیار کرتے ہیں اور ہر وقتی کو بچانا چاہتے ہیں ہر وقتی کے پیچھے وہ پاگلوں کی طرح گھومتے ہیں ایک آشک آشک کے سمان پرمیشور جو اپنی بھیڑوں کے پیچھے جو اپنے بچوں کے پیچھے گھومتا ہے حالیلوی بولیے حالیلوی ییسو کی ستتی ہو جب پربو کے پیار کا نمبر ہو جاتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے حالیلوی چلو اسی بات پر مجھے گیت یاد آگیا آپ گاؤ گے میرے پیچھے کتنے لوگ نہیں گائیں گے ہاتھ اٹھاؤ گاؤ گے کی نہیں گاؤ گے ہالیلوی دو لائن ہے میں سکھاتا ہوں کا میرا سارا جیوان بدل گیا میرا سارا جیوان بدل گیا بہت میرا سارا جیوان بدل گیا موسیقی موسیقی یہ گیت پنجابی میں ہے لیکن میں نے آپ کے لئے اس کو ہندی کر دی آپ بھی کیا بھی بولی ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ایک بار جوردار تحلیم بجا کے گانا میرے بیجے تحلیم بجا کے ہوئے بجائیے سوڑا سو پیس موسیقی 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 مل گیا میرا میرا لیسومت کو مل گیا نا بھئی آپ خوش ہو کر نگاتے ہیں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ایسا لگ رہا ہے کہ دو روپے مل گئے اس لیے دو روپے ملے نا سول تو نہیں ملا ہوا اب کیا کریں ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ ارے ییسو مل گیا جس کو ییسو مل جاتا ہے وہ اس کے پیر زمین پر نہیں لگتے دیکھو ہم کہاں سے کہاں تک آگئے ہالیلوئیہ ہالیلوئیہ کیوں کیونکہ ییسو ملا ہے کہاوگے بول لو جی ہاں ہالیلوئیہ 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 کھو جاؤ سے جب دل سے مہرے کھو جاؤ سے جب دل سے مہرے ہاں یہ سو مجھ کو مل ہی کہے ہاتھ اٹھا کے مل گیا تجل گیا میرا سارا دیبن مل گیا مل گیا میرا یسو مجھ کو مل گیا مل گیا مل گیا یہ سو مجھ کو مل گیا یہ سو مجھ کو مل گیا ہو جاؤ اسے جب دل سے میں چاہا اسے جب دل سے میں چاہا اسے جب دل سے میں چاہا اسے جب دل سے میں یہ سو مجھ کو مل گیا گیا ہم نے کہا آنے میں ٹھونکہ ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا مل گیا مل گیا مل گیا تڑا سا جھوم کے مل گیا مل گیا مل گیا مجھے دھیان سے سن رہے کے نہیں سن رہے پیچھے والے مان لو آپ کو کوئی بہترین چیز مل گئی چلو چھوڑو میں لائیو ایکزامپل دیتا ہوں آدمی بہت کم ہے تو کیا بولی مان لو آپ نے جس سے پیار کیا اس سے آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی خوشی کیسی ہوگی کیسی ہوگی بولتے نہیں ہیں ان کو ملینی ہوگا ہالیلویہ ہالیلویہ یہ ان کی جب رزستی ہوئی مان لو آپ کی شادی اس سے ہو گئی جس کو آپ نے پیار کیا جس سے آپ کو پیار تھا آپ کیا کروگے خوشی سے پھاگل ہو جائے مان لو آپ ویدیارتی ہو سٹوڈنس ہو آپ نے کہا پرو مجھے فرسٹ ڈیلیجن پاس کرنا ہے فرسٹ ڈیلیجن آپ پاس ہو گئے کلاس میں پورے کلاس میں فرسٹ کیسی خوشی ہوگی انسان کو جب جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے اس کی خوشی کیسی ہوتی ہے اور جس کو پربو مل جاتا ہے اس کی خوشی دیکھنے لائک ہوتی ہے وہ ناچتا ہے آپ جانتے ہیں دعوت کے بارے میں سنو دعوت نبی دعوت راجہ تھا اسرائیل کا راجہ بہترین راجہ چنا ہوا جب اسرائیلی لوگ منجورشہ لے کر آ رہے تھے اس نے کیا کیا وہ منجورشہ کے آگے آگے ناچنے لگا اور ناچتے ناچتے اس کے سارے کپڑے گر گئے وہ ننگا ہو گیا اب یہ دیکھ کر کہ راجہ ننگا ہے اور ننگا ہو کر ناچ رہا ہے اس کی پتنی میکل نے جب وہ جب وہ بھون میں پرویش کیا اس سے کہا اس کا مجاک اڑایا اس نے کہا واہ اسرائیل کا راجہ دیکھو کیا گل کھلا کر آ رہا ہے تمہیں شرم نہیں آئی جب تم ننگے ہو کر پرابو کے سویدی کے سامنے اپنے سیوک سیوکاوں کے سامنے ناچ رہے تھے داؤد نے کہا میں اس سے بھی اشوبھنیے کارے کروں گا لیکن آپ جانتے ہیں اس کا پریڑام اس کا ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ یہ ہوا کہ میکل جس نے پرابو کے ایک آرادھت کی پرابو کے ستتی کرنے والے کی پرابو سے پیار کرنے والے کی پرابو کی عبادت کرنے والے کی جس نے مجاک اڑھائی تھی وہ زندگی بھر بانجھ رہی بیبل کہتی ہے وہ پوری عمر بانجھ رہی ہالیلویہ ہالیلویہ ایک ایک ستتی کرنے والے سے آرادھنا کرنے والے سے پرمیشور بہت پیار کرتے ہیں اس لیے کبھی مجاک نہیں اڑھانا کسی کا ہالیلویہ ساو دھان ہمارے بیچ میں بھی کچھ ہو سکتے ہیں اے کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں کرنا ہاں ہالیلویہ چلے کھڑے ہو جائیں اب کھڑے ہو کے تھوڑا سا ہلیے پرمو کے لیے تالیہ بجا کے ناچیں گے کائیں گے کیونکہ ہمیں یشو ملا ہے بولیے ہالیلویہ ہالیلویہ آپ لوگ تھوڑا سا سائیڈ ہو جائیں یہ سپیکر سے سائیڈ ہو جائیں تاکہ مجھے پراپر سنائے دیں بیٹا آپ تھوڑا سا تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ ہاں بیری گوڈ سپیکر نہیں گھرنا ادھر ہو جاؤ فاتر پلیس تیار ہیں کتنے لوگ تیار ہیں بولیے ہالیلویہ 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 اب آپ کو ناچنا ہے پرہ بہترین تاریف کرنی ہے ناچ ناچ کر تاریف کرنی کیوں کیونکہ ایشو مل گیا ہے تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں تیار ہیں موسیقی 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 مل گیا مرے یسو مجھ کو مل گیا مل گیا مل گیا مل گیا می گیا میرا یسو مجھ کو مل گیا دھونڈا اسے جب دل سے رہنے دھونڈا اسے جب دل سے رہنے دل سے رہنے میں آئے ایسو مجھ کو مل گیا بھول کے ہوئے بھول کے ہوا بھول کے ہوا بھول کے ہوا بھول کے ہوا خودہ کا خوبوں بھول کے ہوا بھول کے ہوا بھول کے ہوا ناچو بھول کے ہوا 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 بدل گیا سارا جیوان بدل گیا میرے سارا جیوان بدل گیا بدل گیا میرا سارا جیوان имся بدل گیا میرا سارا جیوان بدل گیا میرا سارا جیوان پجل گیا پجل گیا پیر سالا بیبن پجل گیا پجل گیا پیر سالا بیبن پجل گیا پجل گیا پجل گیا پجل گیا سننا مجھے ییشو نے مجھ کو دی ہے آپ کہیں کہ چنگائی 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 اس نے اپنی جان بھی دیکھ کر آپ کہیں گے چنگائی دی ہے چنگائی پھر ریہائی دی ہے ریہائی ٹھیک ہے چنگائی ییشو نے مجھ کو دی ہے چنگائی چنگائی ہاں ییشو نے اپنی جان بھی دیکھ کر ریہائی دی ہے ریہائی ییشو نے مجھ کو دی ہے چنگائی دی ہے چنگائی ماں اس نے اپنی جان بھی دیکھ کر ریہائی مجھ میں خون جان بھی دیکھ کر بزلکیا میرے سارا دی 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 موسیقی موسیقی دھونڈا اسے جب دل سے میں نے یہ سو مجھ کو مل ہی گیا مل گیا مل گیا میرا یہ سو مجھ کو مل گیا مل گیا مل گیا میرا یہ سو مجھ کو مل گیا مل گیا میرا یہ سو مجھ کو مل گیا مل گیا مل گیا میرا یہ سو مجھ کو مل گیا حالیلویہ دائنہ ہاتھ اٹھا کر رنگی کار کریں گے حالیلویہ رمکہ وچن کہتا ہے یرمیہ نبی کا گرنط ادھیائے اٹھارا ود سنکھیا آٹھ کنتو یدی وہ راشت جسے میں نے چیتاب نہیں دی تھی چیتاب کرتا ہے تو میں اس کا بیناش کرنے کا ویچار چھوڑ دوں گا حالیلویہ حالیلویہ رمکہ وچن کہتا ہے مطی کا سو سمچار ادھیائے تین پت سنکھیا آٹھ پشتاب کا اچھت فل اتپن کرو حالیلویہ آئیے پربوییسو ہماری اس سنگتی میں اس سبھا میں ادھیکار لیجئے حالیلویہ 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 میں نے کہا بائبل بتاتی ہے کہ پاپ اتپن ہوتا ہے اور پاپ کس کو جنم دیتا ہے مردیو کو جنم دیتا ہے پاپ کا ویتن مردیو ہے جو کوئی ویقتی اس طرح سے اپنے آپ کو پاپ کے کارن ایشور سے دور کرتا ہے تو پریے جنم وہ مردیو میں نیواز کرتا ہے تو بائبل اس کے وشے میں بتاتی ہے کہ پاپ ایشور کی آگیا کا اُلنگھن ہے آدم کو پربو نے اتنا سندر بنایا تھا اتنا اچھا تھا کہ اسے اپنا پرتیروپ دیا تھا پرمیشور کا اپنا پرتیروپ ایسا ہے اس کے وشے میں ازیکیل نبی اپنے گرند میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایشور کا پرتیروپ کیسا ہے اس وشن کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ ایشور کیسا دیکھتا ہوگا تو اس کے وشے میں بائبل ہمیں بتاتی ہے اگر آپ وشن پڑھیں گے ازیکیل نبی کا گرند ادھیائی ایک وط سنکھیا چھپیز میں تو وہاں پر ازیکیل ایک ایسے وشن کو دیکھتا ہے جو پربو کا پرتیروپ جو ہے بتاتا ہے لکھا ہے ان کے سیروں کے اوپر ویتان فیلا ہوا تھا اور اس پر سیہاسن کے جیسا ایک نیل منی دکھائی دیتا ہے جس پر منوش کے آکار کا کوئی بیٹھا ہوا تھا کمر کے اوپر اس کا شریر اگنی میں چمکتے ہوئے پیتل کے جیسا تھا پر کمر کے نیچے اس کا شریر اگنی کے صدرش تھا جس میں سے پرکاش پھیل رہا تھا چاروں اور پھیلا ہوا پرکاش ورشا کے دنوں میں بادلوں میں دکھائی دینے والے اندر دھنوش کی جیسا تھا اور پربو کی مہیمہ اس پرکار پرکٹ ہوئی اور یہ دیکھ کر میں موں کے بل گر پڑا تب مجھے ایک وانی سنائی پڑی حالیلویہ حالیلویہ پربو یہ شکہتے ہیں مارکوز کسو سماچار ادھیائے ایک سمیں پورا ہو چکا ہے سمیں پورا ہو چکا ہے ایشور کا راج نکٹ آ گیا ہے پشتاب کرو اور سو سماچار میں مشواس کرو حالیلویہ حالیلویہ تو آدم کو یہ پرتی روپ پرمیشور نے دیا تھا کہ پرمیشور کا روپ کیسا دیکھتا ہے اس کے سر پر ویتان پھیلا ہوا ہے اور نیل منی کے جیسا دیکھتا ہے سیحاسن پہ کوئی بیٹھا ہوا منوش زیکل نبی پیارے بھائیو اور بینو دیکھ رہا تھا اور اس کا کمر کے اوپر کا جو شریر تھا اگنی میں چمکتے ہوئے پیتل کے جیسا اور اس کے شریر سے اگنی کے صدرش جس میں سے پرکاش پھیل رہا تھا یہ پرمیشور پرتی روپ مطلب پویتر جس میں سے پرکاش نکلتا تھا اور یہی پرتی روپ پیارے بھائیو اور بینو آدم کو دیا گیا تھا آدم اس وقت تک پیارے بھائیو اور بینو وہ پربو کی سنگتی میں تھا اور آدم کو اس نے بنایا تھا جب تک اس نے پربو کی سنگتی میں رہا تب تک وہ اس کے جو آورن تھا وہ ہٹ گیا وہ ہٹ گیا اس سے اور اس کی پویترتہ کا روپ جو تھا وہ ختم ہو گیا کیونکہ بائیبل ہمیں بتاتی ہے ہم وچن میں پڑھتے یوہن کے پہلے پتر میں عیشور کی آگیا کا اُلنگن جو ہے وہ پاپ ہے اور آدم نے وہ پاپ کر ڈالا آدم نے پاپ کر ڈالا لیکن اس نے سویکار نہیں کیا سندھیا کے سمج جب عدن باغ میں پرمیشور ٹہلتے ہوئے آیا اور پرمیشور نے آدم کو پکارا اور کہا آدم آدم تم کہا ہو جیسے ممی یا پاپا اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے بیٹا تم کہا ہو ادھر ہو یا نہیں ہو اور آدم وہاں پر دبک کے بیٹھا پڑا ہے کس کے پیچھے یا آڑی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا کے بیٹھا ہے پتوں سے اپنے لیے کپڑے بنانے کی کوشش کرتا ہے اور پرمیشور اس سے کہتا آدم تم کہا ہو آدم کہنے لگا کہ میں تیری آواز سن کے ڈر گیا پرمیشور آش چکید ہوا ہوگا ارے میں روج اس سے ملنے آتا ہوں روج اس سے باتیں کرتا ہوں آج تک ایسا نہیں ہوا آج تک ڈر آنی اب یہ میری آواز سن کے ڈر کیوں گیا ہے کیا اس نے مجھے دیا اور میں نے کھا لیا اب ارمیشور نے اس طریقے سکھا یہ تُنہے کیا کہنے لگی نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کیا وہ ساپ آگیا تھا اس نے مجھے بہکا دیا اور میں نے کھا لیا جب میں بات کر رہا تھا کہ منوش کی پرورتی بچپن سے برائی کی اور ہے آدم سے یہ ریت چلی آ رہی ہے ایک دوسرے پردوش لگانے کی لئے ہم نے نہیں کیا اس نے کیا ہے کاش اس دن آدم نے شما مانگ لی ہوتی پربو شما کرو ماف کرو ہم سے گلتی ہو گئی ہے تو شاید آپ کو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا آج ہم کو یہ سمسیاؤں سے جوجنا نہیں پڑتا کشت میں یا پاپ میں گرنا نہیں پڑتا پیارے بھائیوں اور بہنوں یہی انسان کی درگتی ہو گئی اس لئے پربو آج اپنے بچن کے دوارہ آپ لوگوں سے جب یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان باتوں کو اپنے جیون سے دور کرو ان برائیوں کو اپنے جیون سے دور کرو اور تم اپنے سونے چاندی کو راک کا ڈھیر سمجھو اور میں تمہارے آنگنوں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگا دوں گا یہ آج وہی بات پیارے بھائیوں اور میں آپ کو بتائی جا رہی ہے آدم سے کہا یہ فلمت کھانا اور پویتر شاستر آپ سے کہہ رہا ہے برائی سے دور رہو ایرشا سے گھرنا کرو واسنا سے بچے رہو ویبی چار سے دور رہو پویتر تائی میں رہو اور اگر اب کوئی آگیا کا النگن کرتا ہے تو پھر سے اس کی درگتی ویسی ہی ہوگی یہ آج کا سندیش ہے تو پربو چاہتا ہے کہ آپ لوگ پراشت کا اچت فل اتپن کریں میں نے آپ کو بتایا کہ پاپ کہاں سے جنمہ شیطان کی ایرشا کے کارن بائبل کہتی ہے پاپ اس دنیا میں آیا سب سے پہلے جو پاپ ہوا وہ سورگ میں ہوا جب ابلیس نامت فرشتے ایشور کی آگیا کو ماننا اسوکار کر دیا ایشور کی ارادنہ کرنا اس نے بند کر دیا اور اپنی ارادنہ کرانے کے لیے اس نے مطروں کو اور انے ساتھیوں کو جوڑ لیا تو وہاں سے یہ پیارے بائیوں اور بہنوں پرمیشور کے ورد ودرو چھڑ گیا اور بائبل کہتی ہے کہ ایشور نے ان پاپی سورگ دھوتوں کو نہیں بکشا اگر آپ وچن پڑھیں گے پیتر اس کا دوسرا پتر ادھیائے دو پت سنکھیا چار میں کہ ایشور نے پاپی سورگ دھوتوں کو بھی شما نہیں کیا بلکہ انہیں نرک کے اندھیرے گرت میں ڈال کر نیائے کے لیے رکھ چھوڑا ہے ان سورگ دھوتوں نے جنہوں نے ایشور کے ورد ودروح کیا ایشور کی آگیا کا النگن کیا انہیں انہوں نے باندھ کر اندکار میں انتیم دن کے نیائے کے لیے رکھ چھوڑا ہے تو سب سے پہلا پاپ پیارے بھائیو اور بہنو سورگ میں ہوا جب شیطان نے ایشور گرنت میں ہم پڑھتے ہیں کہ آگیا کے النگن کے دوارہ اس دنیا میں پاپ کا آگمن ہوا اور پہلا آدم جس نے ایشور کی آگیا کا النگن کیا اور اس دنیا میں پاپ اور مرتیو کو نیوتہ دیا دوسرا آدم ییشو مسیح جو پویترتہ میں جنمہ اس کی آگیا پالن سے نے ہمارے پاپوں کو اپنے اوپر لیا اور ہمیں پاپ کی داستہ سے یارے بھائیو اور بہن وں اس نے آگیا پالن کے دوارہ ہمیں ازاد کیا اور ایشور کی کرپا میں پھر سے بھاگی بنایا بولیے آمین آلیلویہ آلیلویہ ربو کا وچن کہتا ہے پریرتوں کا کار اپنے پاپوں کے لیے شما کے لیے عیسیٰ کے نام پر ببتسمہ گرہن کریں اس پرکار آپ پویتر آتما کا بردان پرابط کریں گے ہالیلویہ ہالیلویہ تو پاپ ہمارے جیون کے لیے اتنا ہانی کارک ہے کہ یہ آپ کے جیون میں اشانتی کو چھین لیتا ہے خوشی کو چھین لیتا ہے پرسنت کو چھین لیتا ہے بربادی کا کارن آپ کے جیون میں بن جاتا ہے اس لیے اس کا روپ جو ہے بہت بھیانک ہے اور میں نے کہا یہ پیدا کہاں سے ہوتا اگر آپ پڑھیں گے یاکوب کا گرنت تیرہ سے لے کر پندرہ تک اس میں ہمیں پربو کا وچن بتاتا ہے کہ واسنا کے گرب سے پاپ اتپن ہوتا ہے کہاں سے واسنا کے گرب سے اور مردیو کو جنم دیتا ہے اور پاپ کا بیتن مردیو ہے رومیو کے پتر 6 پت 23 میں پڑھتے ہیں کہ wages of sin is death سنت پولوس اس بات کو سپشت کرتا ہے کہ یدی کوئی پاپ میں رہتا ہے تو اس کا جو ویتن اس پرابت ہوتا ہے وہ مردیو کے روپ میں وہ ایک آدھیاتمک اندکار میں جینے لگتا ہے پاپ میں پڑھا ہوا عدھیاتمک اندکار میں رہتا ہے اور آج دی آپ دنیا کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ایشور کی باتوں کو وشواس نہیں کرتے ان کو ہم اپنے جیون میں لاغو نہیں کرتے تو بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے پاپ کیا ہے اور سب ایشور کی مہیمہ سے ونچت ہیں آپ کچھ ادھارن دیکھیں گے داؤد کے وشے میں ہم پڑھتے ہیں داؤد کا پاپ کیا داؤد کا پاپ کیا تھا کیا پاپ تھا داؤد ہن جی اور یا کی پتنی کے ساتھ رمان ایک ہی پاپ تھا کیا ایک ہی پاپ کی اتنی بڑی سجا مل گئی ایک ہی پاپ کی اتنی بڑی سجا مل گئی نہیں پیارے بھائی اور بہن اس کے جیون میں نا کی بل بی بی چار تھا پرنتو اس نے اپنے سینہ پتی اوریا کو کیا دھوکہ دیا دھوکے سے اسے مروا ڈالا ایک تو اس نے اس کی پتنی کے ساتھ بی چار کیا اور ایک کے بعد ایک وہ اسی پاپ میں پستا گیا اس کے بعد اس نے دوسرا پاپ اپنے سینہ پتی اوریا کو پیارے بھائیو اور بینو دھوکے سے مروا ڈالا اور اس کی ہتھیا کروا دی تو دھوکے کا فریبی کا پاپ بی بی چار کا پاپ ہتھیا کا پاپ کا وہ بھاگی تھا اور یہ ساری چیزیں ایک دن میں نہیں ہوتی کیا ایک ہی دن میں اس کے من مکھے روپ سے اس وشے پر بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے کس پرکار سے اپنے سینہ پتی اوریا کی پتنی کے ساتھ دیشار کیا اسے دھوکہ دیا اور اس کی حد دیا کروا دیا ساؤل کا پاپ کیا تھا ساؤل کے وشے میں جانتے پریرتوں کے کارکلاپ میں ہم پڑھتے ہیں پیارے بھائی اور بہن ساؤل تار تسوس کا نواسی تھا وہ کیا کرتا تھا پربو کے لوگوں پر اتی اچھار کرتا تھا اس پر وشوا نہیں کرتا تھا وہ اتی اچھاری تھا وہ ہتھیارہ تھا پیتروز کا پاپ کیا تھا پیتروز نے بھی ایک پاپ کیا اور پربو کو انکار کر دیا اس سمیں آیا تو اس نے انکار کر دیا میں اسے جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ کون ہے ہم اس کے ساتھ تھے ہی نہیں تم کیا بول رہی ہو تم نے اس ہمارے ساتھ دیکھا نہیں ہم اس کے ساتھ تھے ہی نہیں ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہم اس جانتا ہی نہیں اس نے سر سر انکار کر دیا اور پیارے بھائیو اور بہنو اس نے یہ ایشو کو وشواس نہیں کیا اس میں وشواس نہیں کیا رہاب کے وشے میں پڑھتے جو ویشیہ تھی جس کے وشے میں لکھا ہے کہ وہ وشواس کے کارن بچ گئی کیونکہ اس نے کچھ گپت چروں کو کیا کیا ایشور کے نام پر جو آئے تھے اپنے گھر میں ان کو پناہ دے دی اور ان کو بچھا لیا حالانکہ وہ ویشیہ تھی وہ پاپ میں جیون میں جیتی تھی لیکن اپنے وشواس کے کارن وہ بچ گئی اڑاؤ پتر کا پاپ کیا تھا اپنے پتا کی آگیا کا اُلنگhan کر دی ایشو ارام کی زندگی جی ایاشی نشا ہر پرکار کی جو سنسارک درشتی سے وہ خوشی چاہتا تھا کھانے پینے میں اس نے اپنے مطروں کے ساتھ وہ سب کام کیے پیارے بھائیو اور بہنوں جو وہ کر سکتا تھا جب تک اس کے پاس پیسہ تھا جب تک اس کے پاس پیسہ تھا لیکن ایک دن ہوش میں آیا اور وہ اٹھا اور سوچنے لگا کہ میں یہاں پر کیسے زندگی بتاتا ہوں میرے پتا کے گھر میں سیکھڑوں لوگ بھر پیٹ بھوجن کرتے ہیں اور میں یہاں پر جانوروں کا کھانا کھا کر مجھے اپنا پیٹ بھر نہ پڑتا نہیں میں اٹھوں ہاتھ کھڑا کرے تو پر کہتا ہے تم برائی کرنا چھوڑ دو جھوٹ بولنا چھوڑ دو پویت تا کی سادھنا کرو میرے پیچھے چلے آؤ اپنا کروس اٹھا کر میرے پیچھے ہو لو اگر آپ تیار ہیں پیارے بھائیو اور بہن تو وہ آپ کو ہر پل ہر بچانے کے لیے پویتر کرنے کے لیے تیار رہے گا اور جب جب آپ کشتوں سے ہو کر دکھوں سے ہو کر پرلوگن سے ہو کر گجریں گے وہ آپ کو سنبھال لے گا یہ پویتر بائیبل وعدہ کرتی ہے بولیے آمین آلیلویہ 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 تو پاپ کا روپ بہت بھیانک ہیں اور پاپ پیچھا کرتا ہے اگر ہم پاپ میں جیون جیتے ہیں تو سورگ راجی کے بائیبل کہتے ہم ادھکاری نہیں بن سکتے کوئی بھی وقت ہو پتر ادیائے پانچ پت سنکھیا سولم سے بائیس میں اگر آپ پڑھیں گے پاپ ہمارے جیون سے خوشی کو چھین لیتا ہے اگر کسی رکھتی نے کوئی غلط کام کر دیا یا چوری کر دی تو وہ سامنے والے سے آنکھیں ملانے کے لائک نہیں رہتا ہے تو گھر میں اس کا سو بھاو بدلنے لگتا ہے پتی پتنی کے رشتوں میں منموٹاو ہونے لگتا ہے اور وہ بات جھلکنے لگتی ہے تو پاپ آپ کے جیون سے شانتی کو چھین لیتا ہے پرارتھنا آپ نہیں کر سکتے ہیں یدی آپ اس عوستہ میں رہتے ہیں ایشور سے آپ دور چلے جاتے ہیں ایشور کو آپ دھنیواد نہیں دے سکتے من وہ انتی نہیں کرتا جو اپنی کمزوریوں کو چھپاتا ہے وہ انتی نہیں کرتا لیکن جو اسے سوکار کر کے پرکٹ کرتا ہے انہیں چھوڑ دیتا ہے تو ان پر دیا کی جائے گی ہی مجھ پر دیا کیجئے میری پریوار پر دیا کیجئے میں آپ کی اراد نہ کرتا ہوں آپ کی جہ جہ کرتا ہوں ہی ہی ہالیلوئیہ 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 تو بچن ہمیں بتاتا ہے ہر ادھرم پاپ کیا ہے ہر ادھرم پاپ ہر وہ کام جو عیشور کی درشتی کے انسار نہیں ہے عیشور کی مرضی کے انسار نہیں ہے پیارے بھائیو اور بہنوں وہ پاپ کی شریڑی میں گنا جائے گا اس لئے بائیبل میں بتاتی ہیں سسلینکیوں کے پتر میں ہم پڑھتے ہیں پربو کا بچن کہتا ہے کہ آپ کا دام پتے جیون جو ہے وہ پویتر رہے شد رہے اس میں کوئی داغ جھوری یا کسی پرکار کی ایسی دوشت چیزیں نہ ہو جو جو آپ کے جیون کو نشٹ کر دیں آپ لوگ پراتھ نہ کرتے رہے اور اوپر کی چیزوں کو کھوج تے رہے ہالیلویہ 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 ییسو کی استطیح ہو ییسو کو دنیواد ییسو کی ارادنہ ہو ییسو کی مہیمہ ہو ییسو کو دنیواد ہالیلویہ 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 تو ادھرم کی رہسیمہ شکتی ابھی کریاشیل ہے کنٹو وہ تب تک گپت رہے گی جب تک اس کا عبرود کرنے والا نہ ہٹے تب ویدھرمی پرکڑ ہوگا اور پربو عیسی اپنے مکھ کے نشو سے اس کا ود کریں گے اور اپنے آگمن کے پرطاپ سے اس کا سربناش کریں گے یہ پویتر بائبل وعدہ کرتی ہے پیارے بھائیو اور بہنگ بچن کہتا ہے کہ ابھی تک ادھرم کی رہسی آتنک شکتی جو ہے وہ اس دنیا میں ہے لیکن جب عیسی مسی پرکٹ ہوگا تو اپنے مکھ کے شبتوں سے وہ کیا کرے گا اس کا ود کرے گا اور اس کا سربناش کرے گا بولیے آمین حالیلویہ ہے پربو ییسو میں وشواس کرتا ہوں آپ کا یہ وچن میرے پریوار میں میرے جیون میں پورا ہو جائے حالیلویہ حالیلویہ تسلینی کیوں کا پہلا پتر ادھیائے چار پت سنکھیا تین ایشور کی اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ پوکتر بنے اور بیچار سے دور رہے آپ میں سے پرتیک دھرم اور اچھتے کے انسار اپنے لیے ایک پتنی گرہن کرے گیر یہودیوں کی طرح جو ایشور کو نہیں جانتے کوئی بھی مریادہ کا اولنگ نہ کرے اور اس سمبند میں اپنے بھائی کے پرتی انیائی نہیں کرے کیونکہ وہ پربو ان سب باتوں کا کٹھور دھنڈ دیتا ہے جیسا کی ہم آپ لوگوں کو سپشت شبدوں میں سمجھا چکے ہیں تو آپ نے گیت گایا بدل گیا بدل گیا جیون میرا بدل گیا جب سے میں نے ییشو کو ڈھونڈا میں نے پا لیا اور میرا جیون بدل گیا پھر آپ نراش کیوں ہیں اگر بدل ہو ہے پھر اتنا کشت کیوں ہے پھر اتنا اپراد بود کیوں ہے اندر جیون میں آپ لوگوں کے چہرے اتنے اداس اور اتنے نشتھر کیوں ہیں ان میں اتنی خوشی کیوں نہیں دیکھتی ہے اگر آپ کا جیون بدل ہے پیارے بھائیو اور بہنو سچ میں اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ آپ نے گایا میں وشواز کرتا ہوں اس گیت نے آپ کو اتصاہ کیا ہے لیکن واسطہ میں سچ مجھ میں اپنے آپ سے پوچھ کیا کیا آپ بدلے ہیں کیا آپ نے قرآنی جیون نررتک جیون چریہ کو چھوڑا ہے کیا آپ نے ان گناہوں سے توبہ کی ہے جس کے وشے میں بائیبل ہمیں بار بار بتاتی ہے جس میں انسان پڑھا رہتا ہے نہ چاہتے ہو گا بولی آمین حالیلویہ حالیلویہ یسو کی ستی ہو یسو کو دنیواد یسو کی اراد نہ ہو یسو کی مہیمہ ہو یسو کو دنیواد حالیلویہ حالیلویہ تو سب سے پہلے انشان کو اپنے جیون میں آدھیات مک سنگھرش میں بنے رہنے کی آوشتہ ہے گلاتیوں کے پتر دیائے پانچ پت سنگھ سترہ میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ ہم شریر کی واسناؤں سے سنچالت ہیں اسی لئے ان برائیوں میں پڑھ جائے ہمارے اندر یہ شاریر واسنائیں سنچالت رہتی ہیں اس لئے ہم برائی کی اور ہمارا جھکاو رہتا ہے اور یہ ست آپ کو اندکار سے نکال کر پرکاش میں لائے جائے جس سے آپ ربو کے پرکاش میں آ کر اس پرکاش سے آلوکت ہو جائیں اور اس کی مہیمہ میں آسکیں اور آپ اچھے ہو جائیں ہالیلویہ 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 یہ سکھ ستی ہو یہ سکھ اراد نہ ہو یہ سکھ مہیمہ ہو یہ ایسو کو دھنیواد اب آپ پوچھیں گے پادر جی ہم تو روج سیوہ کے کام کرتے ہیں پرن کے کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم ان اندکار کی شکریوں سے بچ نہیں پاتے ہیں اس سے بچنے کا ہمیں اپائے بتائیے پیارے بھائیو اور بہنو یدی آپ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ بری دشت آتما سے آپ بات نہیں کریں شیطان کی یکتیوں کو آپ سمجھیں آپ شیطانی باتوں سے بلکل بھی باتیں نہ کریں اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ کو اپنے جال میں پھنسا لے گا کیسے کاش اس دن ادن واتکا میں اگر ہیوہ نے سامپ سے بات نہیں کی ہوتی تو اس کے چنگل میں نہیں پھنس دی میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے بہت چکر لگائے ہوں گے ہیوہ کو بہکانے کے لئے روز اس سے آنکھیں چار کی ہوں گی سن جل دیا کیا سچ مجھ بولا ہے کی وہ فل نہیں کھانا شاید پہلی بار اس نے نہیں سنا ہوگا اور اس نے بولا ہوگا جا جا تیرے سے کوئی مطلب نہیں ہے تو جا یہاں سے کیوں میں پرلوبن دیتا ہے لیکن مانا نہیں پھر آیا ہوگا شاید سن ادھر آ اے ہوا ادھر آ پرانتو وہ نادان جانتی نہیں تھی کہ وہ کس پرکار سے اسے اپنے چکر میں فسانے کے لیے بار بار اسے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ایک دن اسے بہلانے اور فصلانے میں وہ کامیاب ہو گیا اور کہنے لگا نہیں نہیں تو نہیں جانتی تو نہیں جانتی تو نہیں مرے گی پرمیشور جانتا ہے کہ اگر تم اس فل کو کھالو گے تو تم بھلے برے کا گیان ہو جائے گا اور تم نہیں بھروگے تم اس کے جیسا بن جاؤگے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی پرمیشور کے پرتی روپ میں بنائے گئے ہیں آپ کے جیون میں کمی ہیں ہم ایسا دکھنا چاہتے ہم ایسا بننا چاہتے ہم ایسا کرنا چاہتے ہم اور ادھگ بننا چاہتے ہم یہ لانا چاہتے ہیں ہم زندگی میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس دن پیارے بھائیو اور بینو شیطان نے ہیوہ کو بہکا لیا اس نے فل نگنتہ اگڑ آئی لیکن پرمیشور کا پیارے بھائیو اور بینو انیشیٹیو دیکھئے کہ جب پرمیشور انہیں ڈھونڈتا ہوا آیا تو آدم اور ہیوہ نے پتوں کے کپڑے بنا کر اپنے شریر پر ڈھک لیے اور پرابو نے دیکھا انہوں نے پتے ہرے ہرے پتے اپنے شریر پر باندھے ہیں اور ان کو اپنی نگنتہ کو ڈھکنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پتائی شور کو معلوم تھا ایسا سمبب نہیں ہوگا ابھی سورج نکلے گا یہ پتے سوک جائیں گے ان کی نگنتہ تو پھر سے اگڑ آئے گی لیکن آدم اس بات کو سمجھ نہیں پایا اور بائبل کہتی ہے پہلی بار پرمیشور نے کیا کیا ایک میمنے کا ود کیا اس کی خال کو لیا اور آدم اور ہوا کے لیے وستر بنائے آدم اور ہوا کے لیے وستر بنائے ان وستروں سے کیول اور کیول ان کے شریر کی جو نگنتہ تھی ڈھکی گئی لیکن سے تو پرمیشور ایسے ہی آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے وہ جانتا ہے میرے بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے کہ انہیں کن چیزوں کی آوشکتہ ہیں اس لیے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ اس پرکار سے شیطانی باتوں میں فسیں گے اس سے باتیں کریں گے تو وہ ان کو بہلا دے گا فسلا دے گا اور اپنے وش میں کر لے گا اس لیے پیترز کا پہلا پترہ دیا پانچ پترسنکھا آٹھ آپ لوگ سابدھان رہے آپ کا شترو شیطان دہارتے ہوئے شیر کے سمان وچرتا فرتا ہے کب اور کس کو فار کھائے جو تھوڑا کمزور ملے گا ولنربل ملے گا وہ اسی کو ڈھونڈ لے گا اور پیارے بھائی اور بہنوں اس کو اپنے وش میں کر لے گا اس لئے بائبل کہتی ہے پاپ کس کی خوج میں رہتا ہے انیائے پاپ کرنے والے کی خوج میں رہتا ہے وہ ڈھونڈ تا ہے بھیڑ میں بھی نشا کرنے والا نشیڑی کو دھونڈ ہی لے گا اگر کتنی بھی بڑی بھیڑ ہو کوئی نشا کرنے والا ہے تو وہ ڈھونڈ ہی لے گا اگر کوئی بھیڑی پینے والا ہے تو اس کو ڈھونڈ ہی لے گا اگر کوئی غلط رشتے میں رہنے والا ہے تو دس دن ایک سات رہے گا اس بھیڑ میں وہ ڈھونڈ ہی لے گا اس کو پیارے بھائی اور بہنوں اور it will never leave you آپ اس سے ازاد نہیں ہو سکتے کیوں ایسا کہا کیوں ایسا کہا ہے کیونکہ یوہن کے سو سمچار ادھیائے آٹھ پت سنکھ چوالیس میں پڑھیں گے بائبل ہمیں بتاتی ہے ییشو نے کہا کہ شیطان جھوٹ کا پتہ ہے کیا ہے شیطان جھوٹ کا پتہ ہے میں آپ کے لئے وچن پڑھوں گا یوہن گسو سمچار ادھیائے آٹھ پت سنکھ چوالیس سنیے دھیان سے تم اپنے پتہ شیطان کی سنتان ہو اور اپنے پتہ کی اچھا پوری کرنا چاہتے ہو وہ تو پرارم سے ہی ہتیارہ تھا اس نے کبھی ست کا سات نہیں دیا کیونکہ اس میں کوئی ست نہیں ہے جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سوہاو کے انسار بولتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے اور جھوٹ کا پتہ ہے اس لیے آپ لوگ ساب دھان رہے اس لیے آپ لوگ ساب دھان رہے وہ جھوٹ کا پتہ ہے اور ہر طریقے سے آپ کو فسانے کی پوری کوشش کرتا ہے اس دن اس نے آدم اور ہوا کو سیب دکھایا آج وہ ننے منے بچوں کو نو یو وگ یو یو کو اور بڑوں کو بھی پیارے بھائیو اور بہنو فیس بک کے مادیم سے یو ٹیوب کے مادیم سے انسٹا گرام کے مادیم سے انیک سوشل میڈیا اور ان چیزوں کے مادیم سے وہ دکھاتا ہے دیکھو بیٹا یہ ایپل اس کے اندر دیکھو یہ دیکھو کتنا بڑیا ہے دیکھو اس میں انویسٹ کروگے کتنا ملے گا دبل ہو جائے گا تمہارا پیسہ دیکھو تم آؤ دیکھو تم یہ کرو دیکھو تم وہ جاؤ بچے آج کل دیکھتے ہیں ڈانس کس طرح وہ دیکھ سکتا ہے جہاں چاہے جا سکتا ہے اور وہ وزیٹ کر سکتا ہے پورے ورلڈ میں بیٹھا بیٹھا اپنے گھر میں اور ہر طریقے کی چیزوں کو وہ دیکھ سکتا ہے پیارے بھائیو اور بینور آپ چاہے کتنے بھی اچھے کیوں نہ نہ کتنے نبیو وق اور یکتیوں میں اور بچوں میں پیارے بھائیو اور بینو اشلیلتہ کے مادیم سے وہ آپ کے کمرے میں پرویش کر سکتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ کون ورڈس کرتے ہیں ان چیزوں کو آپ دیکھنا چھاتے ہیں تو وہ آپ کے کمرے میں آپ کے ساتھ آپ کے دام پت جیون میں رہے گا اور آپ کو بہکائے گا اور بولے گا کرو یہاں پر جاؤ یہاں یہ ملے گا ایسا ہو جائے گا اس دن اس نے ایپل دکھایا دیکھو کتنا سندر ہے آج وہ آپ کو ان چیزوں کے مادیم سے دکھاتا اور بہکاتا کوئی بات نہیں کھاؤ پیو ایش کرو چنتہ مت کرو کچھ نہیں ہوگا وہ کہے گا نرک ہے ہی نہیں چنتہ مت کرو پیارے بھائیو اور بہنو اور اسی طرح سے ان لوگوں کو بہکاتا رہتا ہے سب کچھ یوں ہی چلتا ہے وہ یہی کہے گا کہ وہ پویتر نہیں گرب پات کوئی بات نہیں گلت رشتے کوئی بات نہیں چوری کرنا کوئی بات نہیں جھوٹ بولنا کوئی بات نہیں یہ اس کی بات ہیں جو آپ کے من میں کئی بار ایسے پیدا ہوتی ہیں لیکن پرمیشور کیا کہتا ہے پرمیشور کی بھاشا کیا ہے میں پویتر ہوں اس لیے تم میرے لئے پویتر بنو اس نے کہا میں ست ہوں میں آلپا اومیگا پرثم اور انتیم میں ہوں حالیلویہ حالیلویہ یسو کی ستی ہو یسو کو دھنیواد یسو کی ارادنا ہو یسو کی مہیمہ ہو یسو کو دھنیواد حالیلویہ تو پہلی بات اگر آپ اس شیطان کا سامنا کرنا چاہتے ہیں برائی کا سامنا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اس سے بات چیت نہ کریں دوسری بات جب بھی آپ راتلا کرتے ہیں جب بھی آپ سنگتی میں رہتے ہیں تو اپنے مک سے اشلیل باتیں نہ نکالیں اپنے مک سے ان باتوں کو نکالیں جو دوسروں کے لیے آشیش بن سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے بلیسنگ بن سکتے ہیں اس لئے سنت پولوس کہتا ہے آپ کے مک سے اشلیل بات نہ نکلے آپ دوسروں کے نرمان کے لیے ایسے شبدوں کا استعمال کریں جو ان کے لیے آشیش بن جائیں اس لئے ممی باپا دھیان رکھیں اپنے بچوں کو آپ لوگ یوں ہی شراب مارا صرف اوڑ جائے تم گھر میں نہ آؤ تم اتنا پریشان کرتے ہو پربو کہتا ہے پیارے بھائیوں اور بینوں شراب اور آشیرواد آپ کی جیب کے ادھین ہے آپ جیسا بولوگے ویسا ہی ہو جائے گا آپ کو بہت بہت زیادہ سترک رہنے کی آمشکتہ ہے جب آپ اپنے مکھ سے کچھ بچنوں کو بولتے ہیں چاہے وہ پتی پتنی آپس میں ایک دوسرے کے پرتی یا پھر بچوں کو یا پھر کسی کو آپ کی بھاشا پربو کے بچنوں کے انسار ہونی چاہیے اور آشیش لوگوں کے لیے بننی چاہیے تو پرمیشور کے بچن میں سامرد ہیں تیسری بات شیطان سے لڑنے کا اپائے جو ہے اپواس اور پرارتھنا یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کو شیطان سے لڑنے کے لیے سامرد پردان کرتے ہیں یہ دو باتیں ایسی ہیں جو آپ کو بل پردان کریں گی اور آپ برائی سے لڑ سکتے ہیں آپ نہیں کریں گے آپ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے چوتھی بات کیونکہ شیطان جھوٹ کا پتا ہے اس لیے آپ جھوٹ نہ بولیں ہمیشہ ست بولیں پانچمہ بات افیسیوں کے پتر دیائے چار پت سنکھ ست ائیس کی شیطان کو آپ لوگ افصر اور آپ کی سنگنی بنی رہوں گی آپ سے پریم کروں گی پیارے بھائیو اور بہن آپ کی سیوہ کروں گی اس لیے آپ کو پربو نے جو دیا ہے وہ آپ کے لیے صحیح بارٹنر دیا ہے اس کے لیے پرارٹنہ کرنا اگر اس کے جیون میں کمی ہے تو اس کے جیون میں پیارے بھائیو اور بہن اس سے ازاد ہونے کے لیے آپ کو پرارٹنہ کرنے کی آوشکتہ ہے اور ان بندنوں کو توڑنے کی آوشکتہ ہے اور میں نے بچن آپ کے لیے پڑھا فسلے نہیں کیونکہ پہلا پتر چار پتر سنکھی تین کی آپ لوگ پرارٹنہ کرتے رہے پویترتہ کا جیون جیئے وہ چار سے دور رہے اور شیطان کا سامنا کرے تو وہ آپ کے سامنے سے کیا کرے گا بھاگ جائے گا بولیے آمین حالیلویہ حالیلویہ یسو کی استطیح یسو قود عنیواد یسو کی مہیمہ یسو قود عنیواد حالیلویہ حالیلویہ پربو کہتا ہے یرمیہ نبی کا گرنط ادھیائے چھبیس بد سنکھیا تیرہ اپنا آچرن سدھارو اپنے پربو ایشور کی بات مانو جس سے اس نے جو بیپتی بھیجنے کی دھمکی دی ہے جس سے اس نے جو بیپتی دینے بھیجنے کی دھمکی دی ہے وہ اس کا بیچار چھوڑ دے سندر بچن پیارے بھائی یرمیہ نبی کہتا ہے اپنا آچرن سدھار لو ادھیائے چھبیس بد سنکھیا تیرہ میں نہیں تو اس نے جو بھی پتی آپ کے اوپر بھیجنے کی دھمکی دی ہے وہ اسے آنے دے گا اگر آپ اپنا آچرن نہیں سدھاریں گے اس لیے پریرتوں کے کار کلا پتی تین بد سنکھیا انیس میں پرمکا بچن یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ پشت آپ کریں اور عیشور کے پاس لوٹیں جس سے آپ کے پاپ مٹ جائیں کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بہت دھرمی ہیں کبھی پاپ نہیں کیا کوئی ہے ایسا سب نے کیا جانے انجانے میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی بات سے دس حکموں کے خلاف آپ گئے یا نہیں گئے ایک عیشور ہے اس کی اراد نہ کرنا اس کو چھوڑ کر دوسرے کی اراد نہیں کرنا ہو سکتا جانے انجانے میں انے چیزوں کے پیچھے بھاگے پرو کا دن پویتر نہیں رکھا ماتا پتا کا آدھر نہیں کیا چھوڑی کی ہتیا کی بھرون ہتیا کی جھوٹی گوائی دی پرائی دن کا لالچ کیا پرائی ستری کی کام نہ کی کبھی نہ کبھی انسان اس چیز سے پرہ پاپ مٹ جائیں جس سے آپ کے پاپ مٹ جائیں اب جب پرائش چیت کی بات کرتے ہیں تو پوری بائی بائی بل میں پیارے بھائیو اور بہن بائی 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 بات پر چرچہ کرتی ہے اور ہمیں وشواس دلاتی ہے کہ ہم کس طرح سے پربو کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں کس طرح سے ہم پربو کی سنگتی میں ہم رہ سکتے ہیں کس طرح سے ہم اس میں پرویش کر سکتے ہیں کس طرح سے اس کے آشش کو ہم گرہن کر سکتے ہیں تو اس لیے شتہ شانتی وشواس بھروسہ یہ بائبل کے مکھ وش اور یدی کوئی ان پہ چلنے کو تیار نہیں ہے تو پیارے بھائیو اور بہنو وہ اپنے جیون کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے جیون کی پرستطی کیسی ہوگی کئی بار ہماری پرستطیاں نہیں بدلتی ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ ہم بدلنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہماری پرستطی نہیں بدلتی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بدل جائیے آپ کی پرستطی بدل جائے اور جو پراتھنا آپ کریں جو اپواس آپ کریں جو کمیٹمنٹ پربو کے ساتھ آپ رکھیں گے اس سے شاید آپ کی پرستطی نہ بدلے لیکن آپ ضرور بدل جائیں اور یدی آپ بدل جائیں گے تو آپ کی پرستطی خود بخود بدل جائے گی آج انسان جو جھوٹ بولتا ہے اگر وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا ست بولنے لگے گا تو اس کا سوچ بچار بدل جائے گی اور اس کی پرستطی بھی بدل جائے گی پیارے بھائیو یہ پشتاپ کیا ہوتا ہے پشتاپ ایک نرنے ہے پیارے بھائیو confession is a decision confession is a decision یہ ایک نرنے ہے اور وہ نرنے آج جو آپ بچن سن رہے ہیں ان کو سن کے آپ کو لینا پڑے گا اڑاؤ پتر جس کے وشے میں ہم بار بار پڑھتے لوکس کے سو سمجھ میں کہ اڑاؤ پتر جب ہر چیز سے تنگ آ گیا اپنے جیون میں کشٹوں سے ہو کر گزرنے لگا ایک دن جب وہ ہوش میں آیا جب تک بے ہوش تھا اسے کچھ بھی نہیں ہوا ایک دن بائبل کہتی اسے ہوش آیا اور وہ سوچنے لگا میرے پتا کے گھر میں سیکڑوں لوگ بھر پیٹ بوجن کرتے اور میں یہاں پر مر رہا میں یہاں بھوکے پیٹ رہتا میں یہاں پر جانوروں کی پھلیاں کھاتا ہوں نہیں میں اٹھوں گا سب سے پہلا نرنے میں اٹھوں گا اٹھنے کے لیے ساحس چاہیے اٹھنے کے لیے ساحس چاہیے پیارے بھائیو اور بہنوں پھر کہاں میں جاؤں گا جانے کے لیے ساحس چاہیے اور میں کہوں گا کیا کہوں گا پیتا جی میں نے سورگ کے ورد اور آپ کے ورد پاپ کیا ہے میں آپ کا بیٹا کہلانے کے یوگ نہیں ہوں مجھے اپنے نوکروں میں سے ایک رکھ لیجیے پیارے بھائیو اور بہنوں پتا جو برسوں سے اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اپنے نوکروں سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے جو مر گیا تھا وہ جیویت ہو گیا اس لئے آنند منانا ہمارے لئے اچھت ہے اس لئے جاؤ جلدی سے اس کے پیروں ہمارے لئے اچھت ہے جو ہمارا بیٹا کھو گیا تھا وہ مل گیا ہے اس لئے آنند منانا اچھت ہے آپ جب آج یہاں پر بیٹھے بیٹھے ان باتوں کو سن رہے ہیں اور جو بیچار آپ کے من میں جو سمسیاؤں سے آپ جوز رہے ہیں جو برائیوں میں آپ فسے ہوئے ہیں یہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے یہاں سے اٹھنے کی ضرورت ہے confessional میں جانے کی ضرورت ہے وہ ایک ہمت چاہیے وہاں جانے اور وہاں پر جا کر بولنے کی ضرورت ہے اڑاؤ پتر کا confession redef presses confession اس نے تنک بھی پروانہ کی کہ اس کا کہے گا یا بھلا برا کہے گا کہ کیوں تم چلے آئے ہو تم نے میری سمپتی برباد کر دی سب کچھ لٹا دیا لیکن نہیں بیارے بھائیو اور بہنوں اس کا پتہ اس کے لیے انتظار کر رہا تھا اس لیے آج مسیحوں کو بشواسیوں کو اٹھنے کی ضرورت ہے جانے کی ضرورت ہے کہنے کی ضرورت ہے ایکسپریس کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو ربو کے شاملے کھولنے کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو گلے سے لگانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے آمین ربو کا بچن کہتا ہے ازیکیل نبی کا گرنط ادھیائے اٹھارہ پت سنکھا اکتیس اپنے پرانے پاپوں کا بھار فینک دو ایک نیا ہر دے اور ایک نیا منوبھاو دھارن کرو ربو عیشور یہ کہتا ہے اسرائیلیوں تم کیوں مرنا چاہتے ہو پشتاب کرو سورگ کا راج نکٹ آ گیا ہے ہالیلویہ 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 کہنے کا مطلب ہے وہ برائی وہ دشتتہ وہ پاپ جسے انسان سوکار نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کے جیون میں آششیں بلوک رہتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے جیون میں آششیں بلوک رہتی ہیں کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ دوہرانا چاہتے ہیں پروکتا گرنٹ ادھیائے تین پچن پڑیں گے ہم پروکتا گرنٹ ادھیائے تین پاریوارک بندنوں سے چھٹکارے کے لئے پاریوارک بندنوں سے چھٹکارے کے لئے کہ پاریوارک بندن انسان کے جیون میں کس پرکار کے ہوتے ہیں سب سے پہلا بندن ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ نہیں ہو سکتا ہے کسی کارنوش ماتا پتا کی سیوہ نہیں کر پائے اور پربو پر شردھا نہیں رکھیں تو بائیبل ہمیں بتاتی ہیں پتروں پتا کی شکشہ لیان سے سنو اس کا پالن کرنے میں تمہارا کلیان ہے پربو کا آدیش ہے کہ سنتان اپنے پتا کا آدھر کرے اس نے ماتا کو اپنے بچوں پر ادھکار دیا ہے جو اپنے پتا پر شردھا رکھتا ہے وہ اپنے پاپوں کا پرائش چھت کرتا ہے جو اپنے پتا پر شردھا رکھتا ہے وہ اپنے پاپوں کا کیا کرتا ہے پرائش چھت کرتا ہے دائنہ ہاتھ اٹھا کر اس وچن کو جھرانگی کار کریں اور کہیں جو اپنے پتا پر شردھا رکھتا ہے وہ اپنے پاپوں پاپوں کا پرائش چھت کرتا ہے ہالیلویہ ہاتھ نیچے کریے آگے لکھا ہے جو اپنی ماتا کا آدھر کرتا ہے وہ مانو دھن کو سنچے کرتا ہے جو اپنے پتا کا سممان کرتا ہے اسے اپنی ہی سنتان سے سکھ ملے گا کیا کرتا ہے جو اپنے پتا کا سممان کرتا ہے اسے اپنے ہی بچوں سے سکھ ملے گا اور جب وہ پراتھنا کرتا ہے تو اس کی پراتھنا ایشور سن لے گا سن رہے ہیں آپ لوگ دھیان سے ہے نہیں دھیان سے سنیے جو اپنے پتا کا آدھر کرتا ہے وہ دیرگ آئیو ہوگا جو اپنی ماتا کو سکھ دیتا ہے وہ پربو کا آگیاکاری ہے اور جو پربو پر شردھا رکھتا ہے وہ اپنے ماتا جیسے داس اپنے سوامی کی سیوہ کرتا ہے بچن اور کرم سے اپنے پتا کا آدھر کرو جس سے کہ تم کو اس کا آشرواد پرابت ہو پتا کا آشرواد اس کے پتروں کا گھر سدرد بناتا ہے کن تو ماتا کا ابشاپ اس کی نیو اکھاڑ دیتا ہے اپنے پتا کے اپمان پر گھورو مت کرو اس کا اپیش تم کو شعبہ نہیں دیتا پتا کا سممان منوش کا گھورو ہے اور ماتا کا اپیش پتر کو شعبہ نہیں دیتا پتر اپنے بوڑے پتا کی سیوہ کرو جب تک وہ جیتا ہے اسے اداس مت کرو اس کا من دربل ہو جائے تو اس سہان تمہارے پاپوں کا پرائش چت سمجھی جائے گی اگر کوئی وقتی پرائش چت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرے اور پربو کہتا ہے کہ تمہارے پاپوں کا پرائش چت سمجھی جائے گی اور تمہاری دھار مکتہ سمجھی جائے گی اگر آپ اپنے دن تم کو یاد کریں گے اور تمہارے پاپ دھوپ میں پالے کی طرح گل جائیں گے بولی آمین دائنہ ہاتھ اٹھا کر وچن دھرائیں گے حالیلویہ 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 پربو کا وچن کہتا ہے کیا تم عیشور کی عسیم دیالتا سہن چیلتا اور دھائرے کا ترسکار کرتے اور یہ نہیں سمجھتے کہ عیشور کی دیالتا تمہیں پشت آپ کی اور لے جانا چاہتی ہیں حالیلویہ اے پربو ییسو میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ کی دیا مجھے پراشت تیور لے جانا چاہتی ہیں آلیلویہ آلیلویہ تو پہلی بات جس سے آپ کو چھٹکارہ پانے کی آوشکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جانے انجانے میں آپ لوگوں نے اپنے ماتا پتا کا اپمان کیا ان پر ہاتھ اٹھایا انہیں دھکے دیئے انہیں ٹائم پر کھانا نہیں دیا تو پیارے بھائیو اور بہنو آپ پاپ کے بھاگی ہیں اور یہ سمسیہ آپ کے جیون میں آنے والی کئی پیڑیوں تک آتی رہے گی کیونکہ پرمیشور کا وچن یہ کہتا ہے ماتا پتا کا آدھر کرو دس حکموں میں سے ایک حکم ہے کہ بچے اپنے ماتا پتا کا آدھر کریں اپنے بزرگ بوڑے ماتا پتا کی سیوہ کریں کیونکہ ان کی یہ سیوہ ان کا پرائشت سمجھی جائے گی اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ دھار مکتہ سمجھی جائے گی اور اگر آپ لوگ اس میں بنے رہتے ہیں تو پیارے بھائیو اور بینوں ہمارے پاپ دھوپ میں پالے کی طرح پربو کہتا گل جائیں گی اور جو اپنے پتا کو تیاغ کرتا ہے وہ ایش نندک کے برابر ہے جو اپنے پتا کو تیاغ کرتا ہے وہ کیسا ہے ایش نندک کے برابر ہے مانو کہ ایش ور کی نندہ کرتا ہو ایش پر بھروسہ ہی نہ کرتا ہو اور جو اپنی ماں کو دکھ دیتا ہے وہ ایش ور کے دوارہ شرابت ہے پیارے بھائیوں کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ یوں ہی چلتا ہے ہم کنفیشن میں جا کے بولتے پادر ہم نے چوری کی کبھی یہ نہیں بولتے ہم نے ممی کو مارا پاپا کو مارا دکھا دیا وہ نے پانی نہیں دیا دوائی کا پلبد نہیں کرایا کیونکہ ہم ہم بڑھا پی میں چھوڑ دیا پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ پھویتر بائیبل ہمیں ساف ساف آج بتاتی ہیں کہ ماتا پتا کی سیوہ اور سوشرشہ کبھی نہیں بھولائی جائے گی وہ آپ کے پاپوں کا اصلی پراشت سمجھی جائے گی اور آپ کی دھارمکتہ سمجھی جائے گی اگر آپ کے جیون میں ایسی کوئی بھپتی آئی اور آپ نے ایسا ان کے ساتھ بہوار کیا ہے تو آج یہ بات اسوکار کرنا اور پربو سے شما مانگنا موسیقی آرادھنا ہو آرادھنا خدا ملیش کی آرادھنا آرادھنا ہو آرادھنا آرادھ آرادھنا ہو آرادھنا ہو آرادھنا آرادھ سرو کو چپائے دھا جی بند آت کی آرادھ نا مکتی داتا کی آرادھنا 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 موسیقی 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 چھو مجھے چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے چھو مجھے چھو مجھے چھو مجھے چھو چھو مجھے 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 چھو مجھ تو ہمیں جیسے بھی ہے اپنی حضوری سے تو ہمیں جیسے بھی ہے اپنی حضوری سے بھر مجھے میرے مسیح اپنی مہوری سے بھر مجھے میرے مسیح اپنی مہوری سے بھر مجھے میرے مسیح اپنی مہوری سے مہوری سے بھر مجھے میرے مسیح اپنی مہوری سے میں آپ کو اپنا مقدی جاتا ہوں سویکار کرتا ہوں حالیلویہ پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ پوکتر سمیں ہیں پرو کا انگرہ اس وقت یہاں پر چھایا ہوا ہے رو کا مسہ اس وقت کاری کر رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پرو نے انیک پرکار کی اندکار کی شکنیوں سے ازاد کیا ہے یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کی پیارے بھائیوں اور بہنوں اپنے پاریوارک سمسیاؤں سے بہت پریشان ہیں کچھ ماتا پتہ ہیں جو اپنے بچوں کے کارن پریشان ہیں کچھ دمپتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے پرتی شک شبہ کی بھاونا سے پریشان ہیں ربو آپ کو آج چنگا کرنا چھاتا ہے ربو کی اور دیکھنا اس بویتر سنسکار سے پیارے بھائیوں اور بہنوں انگرہ آپ کے گھروں کی اور بہرہاں سویکار کرنا تو یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو آج اپنی منت لے کر آئے ہیں کہ وہ ربو کی شرن میں رہیں گے بہت سارے لوگوں نے نرنے لیا ہے پراششت کرنے کا اور ربو آپ کے سارے بندنوں کو پیارے بھائیوں پر بہنوں آج ابھی اور اسی وقت توڑتا ہے جلا کر راک کرتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے شریر میں اس وقت پمپن ہو رہا ہے بہت سارے لوگ ربو کے شامنے نتماس تک ہیں بہت سارے لوگ جو بھاری مند سے آئے تھے ابھی اس وقت ہلکا محسوس کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کے جیون سے کشت اور بیماری پیارے بھائیوں اور بہنوں پرابو ڈسکلیکٹ کرتا ہے کینسل کرتا ہے آپ کے جیون سے آپ میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہاں پر شاد آنا نہیں چاہتے تھے لیکن پھر بھی آپ آئے ہیں اور پرابو نے آپ کو آج اپنی روح کا تازہ مسہ اور ابھی شیط پردان کیا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کے جیون میں سنتان نہیں ہے پرابو آپ کو جو رو رو کر پرارتھنا کر رہے ہیں سنتان دینے کا وعدہ کرتے ہیں پرابو آپ کی جھولیوں کو بھرنے جارے ہیں پیارے بھائیوں اور بہنوں پرابو کی ۔ Guideوں پرابو کی ۔ اور چھون گیا تھا پرابو میں Sleeping میں حتاش ہو گیا تھا میں نراش ہو گیا تھا اپنے دکھوں کے کارن پریشانیوں کے کارن پرابو میں نراش ہو گیا تھا میں روگی ہوں پرابو میں بیمار ہوں مجھ پر اپنا ہاتھ رخ دے اور میں چنگا ہو جاؤں گا آپ میں سے کچھ ماتا پتا یہاں پر شاید اپنی سنتان کے کارن آنسو بہا رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی جن کے اچھے ور اور بدونی ملتے رات نہ کرتے جائیں پیارے بھائی پیاری بہن پھکار یہ یہ شکو اوہ عیسیٰ ناظری داؤد کے پتر مجھ پر دیا کر اوہ عیسیٰ ناظری داؤد کے پتر مجھ پر دیا کر اب اب وہ آپ سے پوچھتا ہے پیارے بھائی پیاری بہن کیا چاہتے ہیں میں تمہارے لئے کیا کروں کیا چاہتے ہیں میں تمہارے لئے کیا کروں ربو سے کہنا کیا چاہتے ہیں ربو سے کہنا میں دیکھنا چاہتا ہوں ربو سے کہنا میں اندکار سے باہر آنا چاہتا ہوں ربو سے کہنا میں ان اندکار کی شکتیوں سے ازاد ہونا چاہتا ہوں ربو سے کہنا میں برائی سے ازاد ہونا چاہتا ہوں ربو سے کہنا پیارے بھائی پیاری بہن میں قرج سے ازاد ہونا چاہتا ہوں ربو سے کہنا میری آردھیک تنگیوں میں میری سوحالتہ کیلئے ربو میں سچے من سے آپ کو گرہن کرنا چاہتا ہوں ربو سے کہنا کہ میں آپ کے پرتی مفادار بنا رہا ہوں یہ کہنا ربو آپ سے پوچھ رہے پیارے بھائیوں پر بہنے کیا چھاتے ہو میں تمہارے لئے کیا کر رہا ہوں ربو کی سویدی کی اور دیکھیں پیارے بھائیوں پر بہنے جہاں سے انگرے آپ کے پریواروں کی اور بہرہ ہیں وہ شانتی کا راج کو مارا وہ دیا کرنے والا چنگا کرنے والا پیارے بھائیوں اور بہنوں جس نے اندوں کو آنکھیں دی بہروں کو کان دی گنگوں کو وانی دی لگڑوں کو پاہ دی اردانگ روگیوں کا چنگا کیا پوڑیوں کو شد کیا اب وہی پرمو آپ لوگوں کو ازاد کرتا ہے وہی پرمو آپ لوگوں کو ازاد کرتا ہے یہشو کے نام پر سارے بندن اس وقت کھول جائیں یہشو کے نام پر روگ بماریات کے شریروں کو چھوڑے اور جھائے یہشو کے پویتر سامرتی لہو کو آپ کے سر سے لے کر پاؤ تک بلے پن کرتا ہوں اس پورے پرنگڑ کو یہشو کے پویتر سامرتی لہو سے باڑا کرتا ہوں یہشو کے نام پر ساری انتقار کی شکتیاں اشد آتمائے گنگے بہرے کی آتمائے لکوے کی دشت آتمائے لکوریا کے دشت آتمائے رکھ دسراؤ کی دشت آتمائے کارے علم کی دشت آتمائے رسولیوں کی دشت آتمائے گرب کی سوزر کی دشت آتمائے نسل کانتا کی دشت آتمائے کڈنیوں کے روگ ٹی بی کے روگ کینسر کے روگ سر درد و برین ٹیومر کی دشت آتمائے آپ کے شریر میں پور مجھوں سے چلی آئے نردتا کہ جیون چریا کے پاپ شراب کمدن یہشو کے نام پر توڑتا ہوں آپ کے جیون سے ڈسکنیکٹ کرتا ہوں کینسر کرتا ہوں بولے آمین 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 آلیلویہ 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 توڑ دے بندن توڑ دے یہشو کے نام پر کہتا پرمیشور آج اس سنگتی میں کتنے بھی بندن ہے تیرے نام سے ٹوٹے اور جل کے راکھ ہو جائیں پیارے بھائی پیاری بہن تالی بجا کر اس بیت کو گانا اور پرمو آپ کو مسا پردان کرے اور اس کی روح کا مسا اس وقت چھا جائے شلہ باتن کبولے تبا بارا اللہ کا سنگلے شلہ باتن بارا بیری بیری شلہ باتن بارا بیری موسیقی 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 اور دکھائیے ہم پر ہڑھ کرتے اور میری آتما میری اپنا سنو ہم پر ہڑھ کرتا یہ سو مسیح کے دوارا سبھی لوگ اٹھنا ٹیک ہے سبھی لوگ اٹھنا ٹیک ہے نقمستق ہو جائے وہ آدھر بھائی اور سمائے کا بدکاری ہے سارے بندھر کھل چکے ہیں بیارے بھائیو آج نرنے کرنا اور بھائی کے ساتھ اماندار ہیں نیشو کے پویتر سامتی لہو سے تیرے ایمیٹے اور پیٹیوں کو ایمیٹا پر نیشو بلیسے سے سیر سے لے کر پاہ ایم رہو تیرے پویتر اللہو کا ملے بند انہیں پرداد پویتر پرم پرساد کی ایم رہو تیرے پویتر سامتی لہو ایم رہو تیرے پویتر پرم پرساد کی ایم رہو تیرے پویتر پرم پرساد کی ایم رہو تیرے پویتر پرم پرساد کی آرادھنا ہو ستو تیرے پویتر پرم پرساد کی ایم رہو تیرے پویتر پرم پرساد کی موسیقی 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 سب تاہیار موسیقی 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 سر جھکا ہے موسیقی موسیقی موسیقی